لاکھ یاد رکھئے یہ سب سے پہلا اس کا نقصان یہ بربادی کا سبب بنتا ہے کسی بھی قسم کے اقتلاح بربادی کا سبب بنتا ہے دیکھ لے جاؤں چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو یہ امت کے لوگوں کے قوموں کے وہاں کی بربادی کا سبب بنتا ہے جس کی مثال ہم لیں گے سہی بخاری کی اس روایت سے جس میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن وسود رضی اللہ عنہ نے جو ہے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنی انہوں نے اللہ کے رسول صل اللہ عنہ سے پاس ان کو لے گا اور کہ اللہ کے رسول عبدال tour دیکھیا ٹھاپری تم میں نے ایسا پڑھتے ہو سنا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ سے ایسا ان کے سامنے پڑھا تھا اور وہ ایسا ان کے سامنے پڑھا تھا دونوں ہی صحیح پڑھنے کے طریقے دونوں ہی صحیح ہے اور پھر حدیث کے آخر نے فرمایا تھا اور کہا تھا اختلاف نزا نہ کیا کرو اور فرمایا کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اختلاف مت کیا کرو میں نے دونوں قسم سے آیتیں پڑھی دونوں طریقوں سے اختلاف مت کیا کرو اس لئے کہ تم سے پہلے کی امتیں اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی اور یہ بات تو کوئی بچہ بھی کہہ دیں گا کوئی دانیشن ہونے کی بزرورت نہیں کہ جب ڈیفرنس آف اپین آ جاتا ہے خاموخہ کیے بنیاد پر تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے اور دین میں خاص طور سے اختلاف وہ تو بہت بڑی ہلاکت پر دیا کیونکہ اس سے نئے نئے ترخی ایجاد ہوتے ہیں سمجھ رہا لہذا تم سے پہلے کے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ہیں آئیے دوسرا نقصان اختلاف آئیے دوسرا نقصان اختلاف